دوستو ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں پر الگ الگ بادشاہوں سلطانوں اور راجاؤں کا راج ہوا کرتا تھا یہ لوگ لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ حکومت کیا کرتے تھے یعنی لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے ہی شبد قانون کہلاتے تھے جبکہ ان کی زبان سے دی گئی سزا ہی انصاف کہلاتی تھی مگر پھر دیرے دیرے وقت بدلا دنیا جیسے جیسے آگے بڑھنا شروع ہوئی ویسے ویسے یہ طاقت کا معاملہ بھی بدلتا چلا گیا اور وہ طاقت جو ڈائریکٹ بادشاہ یعنی کے حکمران کے پاس ہی ہوا کرتی تھی اب دیرے دیرے ٹرانسفر ہو کر یہ طاقت پردے کے پیچھے بیٹے ہوئے ان لوگوں تک چلی گئی جو دراصل حکمرانوں یعنی کے بادشاہوں کو بنایا کرتے تھے آج کے دور میں بھی اگر آپ لوگ نظر گھوماؤ گے تو آپ کو ہماری دنیا میں ایسے بے شمار دیش مل جائیں گے کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دیشوں کی گدی پر ظاہری طور پر تو کوئی اور انسان بیٹا ہوا ہے یعنی ان دیشوں کا نیتا ان دیشوں کا پردھان منتری راجپتی یا پھر بادشاہ تو کوئی اور ہے مگر ان دیشوں کو اندرونی طور پر کوئی اور چلا رہا ہے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ لوگ یا پھر پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی وہ طاقت جو اندرونی طور پر اس دیش کے لیڈر کو کنٹرول کرتی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر سب کچھ کنٹرول کرنے والی یہ خفیہ طاقتیں کبھی کبھی تو اسی دیش کی ہی ہوتی ہیں اور ایون کبھی کبھی تو دوسرے دیشوں کی بھی ہوتی ہیں یعنی وہ بہت دور بیٹھ کر دنیا کے کسی اور علاقے پر راج کر رہی ہوتی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ لوگوں کو ہماری دنیا کی پانچ ایسی ہی سیکریٹ پابرفل اگنائزیشن سے روبرو کرانے والا ہوں یعنی پانچ ایسی خفیہ تنظیموں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جو ظاہری طور پر کہیں نظر تو نہیں آتی ہیں مگر ہاں دنیا میں جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو یا پھر کسی حکومت کا تختہ پلٹ ہو یا پھر کوئی بڑا ڈبلپمنٹ ہو ہر معاملے میں ان میں سے کسی نہ کسی اگنائزیشن کا نام ضرور جوڑا جاتا ہے ایک دم سے ان میں سے کسی بھی اگنائزیشن کی یعنی کسی بھی خفیہ تنظیم کی چرچائیں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی طرف سے ان خفیہ تنظیموں کے اوپر الگ الگ طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں فلحال دنیا کی پانچ سیکریٹ تاورفل اگنائزیشن کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے بلڈر برگ کا بلڈر برگ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سو بیس لوگوں کا ایک بڑا گروپ ہے جو ہر سال ہماری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر ایک بار میٹنگ کرتا ہے اس میٹنگ میں ہماری دنیا کے نہ صرف مستقبل یعنی فیوچر کے بارے میں چرچائیں کی جاتی ہیں بلکہ ساتھی ساتھ بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں اور ہماری دنیا کو جو چیلنجز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی چرچائیں کی جاتی ہیں مگر بلڈر برگ کی مخالفت کرنے والے بے شمار لوگ ایک لمبے وقت سے بلڈر برگ کی اوپر ترہ ترہ کی الزام لگاتے آ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں کچھ اور نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس چیز پر چرچہ کی جاتی ہے کہ جو دنیا بھر کی دولت ہے وہ دو پرسینڈ لوگوں کے پاس کیسے محفوظ رکھی جائے یعنی دنیا کے صرف دو پرسینڈ لوگ ہی ہماری دنیا کی زیادہ تر دولت کے مالک بنے رہے ہیں ساتھی ساتھ اس بارے میں بھی چرچہ ہوتی ہے کہ جو ہماری دنیا کے الگ الگ دیشوں میں پرانے حکومتیں ہیں ان کا کیسے تختہ پلٹ کیا جائے اور وہاں پر کیسی اور کونسی نئی حکومت کو قائم کیا جائے اتحاس میں پہلی بار یہ خفیہ میٹنگ سن 1954 میں نیدر لینڈ کے شہر بلڈر برگ میں ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس ارگنائزیشن کا نام بھی بلڈر برگ ہی رکھ دیا گیا تھا اور تب سے لے کر آج تک لگاتار دنیا کے الگ الگ شہروں میں ہر سال یہ خفیہ میٹنگ ہوتی آ رہی ہے جس میں نہ صرف الگ الگ دیشوں کے طاقت واللیڈر بلکہ دنیا کے الگ الگ علاقوں کے بڑے سے بڑے بجنس مین بھی شامل ہوتے ہیں اس لسٹ میں اگلی سیکریٹ سوسائٹی کا نام ہے اس کل اینڈ بونز یہ دراصل اسٹوڈینٹس کی ایک ایسی خفیہ ارگنائزیشن ہے جس کو 1832 میں بنایا گیا تھا اس ارگنائزیشن کو آرڈر 322 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس سوسائٹی کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی یہ جو تنظیم ہے یہ جو سیکریٹ ارگنائزیشن ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ یہ تو ہزاروں سال پہلے سے یعنی کہ الگزنڈر ڈی گریٹ کے دور سے کام کرتی آ رہی ہے اور یہ جو 322 نمبر ہے یہ بھی الگزنڈر ڈی گریٹ کی موت سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے امریکہ کے پور راشپتی یعنی کہ جول بچ سمیت ہماری دنیا کے کئی ایسے مشہور لوگ ہیں جو وقت وقت پر اس خفیہ ارگنائزیشن کے ساتھ اپنا رشتہ ہونے کو کبول کر چکے ہیں آپ کی نولج کے لیے بتاتا چلوں کہ ویسے تو دنیا کی زیادہ تر ٹاپ اور مشہور یونیورسٹی میں یہ ارگنائزیشن کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو بھی رہتی ہے مگر اس کا جو ہیڈکورٹر ہے وہ دراصل امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ہے ییل یونیورسٹی آف کنیکٹکٹ میں اس سیکریٹ سوسائٹی کا نہ صرف ہیڈکورٹر موجود ہے بلکہ وہاں پر وقت وقت پر نئے نئے اسٹوڈینٹس کو اس ارگنائزیشن کی نئے ممبرز کے طور پر جوڑا بھی جاتا ہے اسٹوڈینٹس کی اس خفیہ ارگنائزیشن کے جتنے بھی پروگرام یا اس طرح کے اور بھی فنکشن ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسٹوڈینٹ کی یہ خفیہ ارگنائزیشن اپنے ساتھ جڑنے والے لوگوں کا خاص خیال لگتی ہے اور ان کو طاقتور اور بڑے عوضوں پر پہنچنے میں مدد کرتی ہے اس کے بدلے میں وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس ارگنائزیشن کے فائدوں کا خاص خیال لگتے ہیں سیکریٹ ارگنائزیشن کی اس لسٹ میں اگلا نام ہے روزی کروشیانیزم کا آپ کی نولج کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ایک سیکریٹ ارگنائزیشن تو ہے ہی ساتھی ساتھ ایک عقیدہ یعنی کہ بلیو بھی ہے یہ ارگنائزیشن اگزیکلی کس سال میں بنائی گئی تھی اس کا ثبوت تو اتحاسک کتابوں میں نہیں ملتا ہے مگر ہاں یہ بات کلیر ہے کہ اس ارگنائزیشن کو بنے ہوئے سیکڑوں سال گزر چکے ہیں اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کو ایک جرمن ڈاکٹر نے بنایا تھا کہ جس کا جنم سن تیرہ سو اٹھتر عزوے میں ہوا تھا یہ ڈاکٹر فلسفہ یعنی کہ فلسفی میں تو کافی ماہر ہوا ہی کرتا تھا اس کے علاوہ بھی اس نے نالج حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی آگے کی ایڈوکیشن کے لیے یوروپ سے آج کے دور کے میڈلیسٹ کا ایک لمبا سفر تے کیا تھا یاد رہے کہ اس دور میں میڈلیسٹ دنیا کے باقی علاقوں سے لگ بگ ہر چیز میں ہی کافی آگے ہوا کرتا تھا میڈلیسٹ میں جا کر اس جرمن ڈاکٹر نے بہت سارے الگ الگ سبجیکٹ پر مہارت حاصل کی اور اس کے بعد یہ واپس اپنے علاقے یعنی کہ جرمنی آیا یوروپ واپس آ کر اس ڈاکٹر نے آٹھ لوگوں کی خفیہ تنظیم بنائی مطلب آٹھ لوگوں کی ایک سیکریٹ سوسائٹی بنائی ان آٹھ لوگوں کا کام نہ صرف لوگوں کا علاج وغیرہ کرنا تھا پل کے ساتھی ساتھ اپنے جو عقائد تھے یعنی اپنے جو بلیف تھے ان کا زیادہ سے زیادہ پرچار کرنا بھی تھا اس جرمن ڈاکٹر کی طرف سے بنائے گئے قانونوں کے مطابق یہ آٹھ لوگ نہ تو شادی کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس جو نالج تھی اس کے بدلے میں پیسہ کما سکتے تھے فیلحال اس ڈاکٹر نے لگ بگ ایک سو آٹھ سال کی ایک لمبی عمر پائی تھی اور پھر اس کو اسی خفیہ جگہ پر ہی دفن کر دیا گیا تھا کہ جہاں پر یہ رہا کرتا تھا اس ڈاکٹر کے مرنے کے بعد اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے اس ڈاکٹر کی سوچ یعنی کہ اس کے جو بلیف تھے ان کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ پوری دنیا میں خوب پھیلایا یہی وجہ تھی کہ اس ڈاکٹر کی اس سیکریٹ ارگنائزیشن نے اور اس کی اس سوچ نے دنیا میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس ارگنائزیشن کو الومیناٹی کا اپوزٹ یعنی کہ انٹی بھی مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ڈاکٹر کی بنائی ہوئی یہ ارگنائزیشن جادو ٹونا یا پھر شیطانی کاموں کی ذریعے سے یا پھر اس طرح کی دوسری چیزوں کی مدد سے ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہیں دوسری طرف الومیناٹی کی طرف سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے فری میسنس کا مجھے امید ہے کہ اس سیکریٹ سوسائیٹی کا نام تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے آل لیڈی سنائی ہوگا اس خفیہ اور پرانی ارگنائزیشن کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اور اس کو کس نے بنایا تھا اس بارے میں اتحاسک کتابوں میں الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو تو پرانے مصر میں ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا تو کوئی کہتا ہے کہ اس کو تو یوروپ میں رہنے والے ان لوگوں نے قائم کیا تھا کہ جو چرچ کے لیے اینٹے بنایا کرتے تھے فیلحال معاملہ جو بھی رہا ہو مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فری میسنس دنیا کی ایک بے انتہاں طاقتور خفیہ اور خطرناک ارگنائزیشن ہے آج کے دور میں اس سیکریٹ سوسائیٹی کے بے شمار میمبرز ہیں جو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اثردار جگہ پر پائے جاتے ہیں اس سوسائیٹی کے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کو تیتیس اسٹیجز میں باتا گیا ہے اور ہر اسٹیج کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے اسٹیج کے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں مطلب اس سے آپ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی کتنی زیادہ سیکریٹ ہے اور کتنی زیادہ ارگنائزڈ ہے آج کے دور میں دنیا کے کئی طاقتوار اور مشہور لوگوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات فری میسنس کے ساتھ ہیں حالانکہ دوستو آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری دنیا کے اتحاس کے دو مشہور لیڈرز یعنی کہ دو اثردار حکمرانوں نے فری میسنس کو نہ صرف کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی بلکہ اس کی جو طاقتیں تھیں اور اس کی جو ایکٹیوٹی تھی ان کو بھی لیمیٹڈ کرنے کی کوششیں کی تھی جن میں سے ایک تو امریکہ کے صدر ابراہم لنکن تھے جبکہ دوسرے سلطنت عثمانیہ کے آخری اثردار حکمران یعنی کہ سلطان عبدالحمید سانی تھے مگر افسوس اتفاق دیکھئے کہ ان دونوں ہی حکمرانوں کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا تھا فیلحال آج کے دور میں فری میسنس کی پہچان ایک چیریٹی گروپ کے طور پر ہوتی ہے جس کے نہ صرف لاکھوں میمبرز ہیں بلکہ اس کے پاس اربوڈ ڈالرز میں فنڈ بھی موجود ہیں دوستو اس لسٹ میں اب اگلا اور آخری نام ہے ایلومیناٹی کا ایلومیناٹی ایک ایسی اگنائزیشن ہے کہ جس کو آٹھ سے لگ بگ دھائی سو سال پہلے آج کے دور کے جرمنی کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا یہ ایک ایسی خفیہ اگنائزیشن تھی کہ جس کو ایڈم نام کے ایک انسان نے قائم کیا تھا اور شروعاتی دور میں اس اگنائزیشن کا مقصد دراصل لوگوں میں روشن خیالی پیدا کرنا تھا اس دور میں ایلومیناٹی نام کی اس سوسائیٹی میں شامل ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ جو بھی انسان اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ نہ صرف امیر ہو بلکہ ساتھی ساتھ پوری سوسائیٹی میں یعنی کہ اپنے علاقے میں اچھی ساکھ رکھتا ہو مگر دوستو کچھ وقت کے بعد ہی یعنی سترہ سو چوراسی میں جب اس علاقے کے حکمران یعنی تھیوڑور نے ایلومیناٹی کی کچھ خفیہ ایکٹیوٹیز دیکھیں اور ان کو اس ایلومیناٹی کی کچھ الگ طرح سے شک ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا اس ایکشن میں نہ صرف کچھ لوگوں کی موت ہوئی بلکہ بے شمال لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا اسی وقت ایلومیناٹی کی اوپر پوری طریقے سے بین لگا دیا گیا اور تب سے لے کر آج تک لگتار پورے ہیوروپ میں اس سیکریٹ سوسائیٹی کی اوپر پاوندی لگی ہوئی ہے بلکہ اوفیشیلی سرکاری دستاویز تو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نام کی کوئی بھی سیکریٹ سوسائیٹی یعنی کے اوگنائزیشن اب ہمارے اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے یہ اس دور میں ہی پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے مگر دوسری طرف اس کے اولیٹ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ گمنامی میں چلے جانے کے بعد ایلومیناٹی نام کی یہ سیکریٹ سوسائیٹی اور بھی زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئی تھی اور اس نے وقت کے ساتھ یوروپ کے پورے علاقے میں بڑی سے بڑی طاقتور حکومتوں کے تختیں پلٹ دیئے تھے نہ صرف تختیں پلٹے اپنے حساب سے حکومتیں قائم کروائیں اور اپنا سسٹم ہی پوری دنیا میں قائم کیا ویسے تو دوستو آج کے دور میں بھی زیادہ تل لوگ ایلومیناٹی کو صرف وہم ہی خیال کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کی سوسائیٹی ہمارے اس دنیا میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہے مگر دوسری طرف اس کے اولٹ کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی کچھ مشہور لوگ دوسرے مشہور لوگوں پر ایلومیناٹی گروپ کا ممبر ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہی کسی اور بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں فیلال سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے بھی کوئی بھی ٹھیک ٹھیک نہیں جانتا ہے آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں